اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما پوائنٹ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سال دو ہزار بیس جو کہ کرونا کی وجہ سے عالم انسانیت پر ایک انتہائی خوفناک سال بن کر گزرا جس میں کروڑوں لوگ اس دنیا سے صرف کرونا کی وبا کی وجہ سے چل بسے لیکن اس سال دو ہزار بیس کے اندر پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں موجود کامیاب چند وہ اداکار ہیں جنہوں نے اس سال کو اپنی شادی کے سال کے طور پر منع ہے اس سال میں پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے کافی اداکاروں نے شادی کی ہم آپ کو ان کے سے تعریف کروائیں گے ان کی لسٹ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے دوستو سال دوہزار بیس میں شادی کے بندن میں بند جانے والے اداکاروں کی اگر فیرس کی بات کی جائے تو اس پیرس میں پہلے نمبر پر پاکستان کی خوبصورت ترین اداکارہ سجل علی اور ان کے حزبن احادر ازامیر ہے انہوں نے مارچ چودہ یعنی کہ چودہ مارچ دوہزار بیس کو ابو زہبی میں شادی کی ان کی شادی کی تمام تر خوبصورت تصاویر کو بے حد پسند کیا گیا ان کی شادی کے اندر ان کے صرف قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی ان کے جوڑے کو مدہوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا اور بہت سی دعائیں بھی دی گئیں دوستو سال دوہزار بیس میں اندر شادی کے بندن میں بند جانے والے خوبصورت جوڑوں میں سے دوسرا جوڑا سنہ جاوید اور امیر جسوال کا ہے پاکستان کی قابل تعریف اداکارہ سنہ جاوید اور امیر جسوال بھی سال دوہزار بیس میں شادی کے بندن میں بند گئے اکیس اکتوبر دوہزار بیس کو اپنے ایک انسٹرگرام اکاؤنٹ پر سنہ جاوید نے اپنی تصویر شویر کی جس میں امیر جسوال انہیں انگوٹی پہنا رہے تھے کیپشن میں اداکارہ نے الحمدللہ لکھا دوستو اس فیرس میں تیسرا نمبر اداکار منظر سہبائی کا ہے اداکار منظر سہبائی نے چار اپریل دوہزار بیس کو پاکستان کی سینئر اداکارہ سمینہ احمد سے شادی کر لی سمینہ احمد کی یہ دوسری شادی تھی اس سے پہلے سمینہ احمد کے دو بچے بھی ہیں جبکہ اداکار منظر سہبائی کی یہ پہلی شادی تھی دوستو اس فیرس میں چوتھے نمبر پر اداکارہ سارا خان اور گلوکار فلک شبیر ہیں اداکارہ سارا خان کی برڈے کے موقع پر چودہ جولائی دوہزار بیس کو ان کی نکاح سریمنی ہوئی اس کے بعد سولہ جولائی تک ان کی شادی کی تقریبات رہی اداکارہ نے چھپکے سے اپنے ہزبین فلک شبیر کے ساتھ دوہزار بیس میں شادی کر لی دوستو اس فیرس میں اگلا نمبر اداکارہ نمرا خان کا ہے جنہوں نے پرائیوٹ سیرمنی کے اندر اپنے ایک انگلینڈ کے دوست راجہ افتخار آزم کے ساتھ انیس اپریل دوہزار بیس کو شادی کی اس کے بعد ان کی علیتگی کی خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی کنفرم ریپورٹ سامنے نہیں آئی اداکارہ شادی کے بعد انگلینڈ چلی گئی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آ گئی ہیں دوستو اس فیرس میں اگلا نمبر ہنالتاف اور آغا علی نے اپنی شادی کی تصاویر شیئر کی انہوں نے شادی کی ڈیٹ آناؤنس نہیں کی لیکن انہوں نے رمضان کے آخری جمعہ کو شادی کے بندن میں بند گئے ان کی خوبصورت تصاویر کو مداہوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا دوستو اس فیرس میں اگلے نمبر پر اداکارہ فریال محمود اور اداکار راہیل دانیال راہیل شامل ہیں جنہوں نے اٹھائیس میں ہی دوہزار بیس کو شادی کی ان کی شادی کی تمام تصاویر دانیال راہیل کی والدہ سیمی راہیل نے اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کی دوستو اس فیرس میں اگلے نمبر پر پاکستان کی شو بیز انڈرسٹری کی سب سے متنازع ترین شادی اداکار شہروز سبزواری اور اداکارہ مارڈل صدف کمل کی شادی ہے اکتیس میں دوہزار بیس کو اداکارہ مارڈل صدف کمل کی شادی شہروز سبزواری کے ساتھ ہوئی اس شادی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ شہروز سبزواری سے پہلے سائرہ شہروز کو اکتیس سے پہلے شادی کر چکے تھے اور ان کو وہ ڈائیووز بھی دے چکے تھے مدہوں کی جانب سے صدف کمل کو سائرہ یوسف کا گھر توڑنے کی وجہ بھی قرار دیا جاتا رہا دوستو اس فیرست میں اگلے نمبر پر پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کا حیصہ حارون رشید ہیں حارون رشید نے یکم جولائی دوہزار بیس کو اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی شادی کی خبر شیئر کی ان کی پوسٹ کے مطابق انہوں نے تیس جون دوہزار بیس کو اپنی شادی کی ہے ان کی لف میریج اپنی ہزبن فروہ حسین کے ساتھ ہوئی دوستو اس فیرست میں اگلے نمبر اداکارہ آمنہ شیخ کا ہے جنہوں نے دبائی میں موقیم انٹرنیٹ کی ایک سلیبرٹی عمر فاروقی سے شادی کی ہے ان کی شادی آٹھ اگست دوہزار بیس کو سرانجام پائی دوستو اس فیرست میں اگلے نمبر پر پاکستان کے اداکار سلمان سعید ہیں سلمان سعید ستائیس ستمبر دوہزار بیس کو شادی کے بندن میں بندے سلمان سعید کی شادی پر پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے بہت سے ستارے نظر آئے کیونکہ یہ پاکستان کے لیجنڈری اور سوپر اسٹار ہمایوں سعید کے چھوٹے بھائی ہیں دوستو اس فیرست میں اگلے نمبر پاکستان کی مشہور یوٹیوبر آمنہ ریاض کا ہے کچن وید آمنہ کے نام سے شہرت کی بلندیاں حاصل کرنے والی آمنہ ریاض کی شادی بھی اس سال ہوئی ان کی شادی ان کے قزن امیر کے ساتھ ہوئی تین ملین یوٹیوب کے فالور حاصل کرنے والی پاکستان کی واحد پہلی پاکستان کی وہ لڑکی اداکارہ ہیں یہ جنہوں نے تین ملین سبسکرائبر حاصل کیے تھے ان کے شوہر اسٹریڈیا میں مقیم ہے ان کی شادی چودہ نومبر دوہزار بیس کو ہوئی دوستو اگلی اس فیرست میں اگلے نمبر پر اداکارہ ربا بھاشم ہے جن کی شادی شویب کے ساتھ ستائیس نومبر دوہزار بیس کو ہوئی انہوں نے اپنی شادی کے تمام تر فنکشنز کی تصاوید اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کے ذریعے اپنے مدہوں کے ساتھ شیئر کیا جس کو مدہوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا دوستو اس فیرست میں اگلے نمبر پر اداکارہ سادیہ غفار ہیں جن کی شادی آرٹسٹ حسن حیات کے ساتھ ہوئی جو کہ ایک خوبصورت سنگر بھی ہیں روایتی انداز سے ہونے والی اس شادی میں پاکستان کے بہت سے خوبصورت ستاروں نے شرکت کی دوستو اس فیرست میں اگلے نمبر پر شہرت کی بلندیہ حاصل کرنے والے پی ایس ایل سے شہرت کی بلندیہ حاصل کرنے والے احمد گوڈیل ہیں احمد گوڈیل نے 21 ستمبر 2020 کو لوف میریج کی احمد گوڈیل اور ان کی بیگم شادی کے اس خوبصورت موقع پر انتہائی دلکش اور دلنشین اظر آئے اور انہوں نے اپنی تمام تر تصاویر کو اپنے فینس کے ساتھ شیئر بھی کیا سال 2020 کے اندر شادی کے بندر میں بن جانے والے ادھاکاروں میں ایک اور بڑا نام ارمین آرانا خان کا ہے ارمین آرانا خان نے سال 2020 میں پندرہ فروری کو فیصل خان کے ساتھ شادی کی ان کی پہلے سے منگنی ہو چکی تھی اور ان کے مطابق یہ وبا کو ختم ہونے کے بعد ایک بڑی پارٹی بھی دیں گے جس میں اپنے تمام تر دوستوں کو مدروب بھی کریں گے اور شادی کی تمام تر فنکشنز کو وہاں پہ دوبارہ دورائے جائے گا 2020 میں شادی کرنے والوں میں ایک بڑا نام پاکستان کے ٹینس سٹار احسام الحق کا بھی ہے 23 فروری 2020 کو احسام الحق نے اپنی شادی کی تصاویر شیئر کر کے تمام لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تمام دیکھنے والوں کو پتا ہوگا کہ احسام الحق کی یہ دوسری شادی ہے اس سے پہلے سال 2011 میں فاہہ عالم کے ساتھ احسام الحق شادی کر چکے ہیں دوستو اس فیرست میں ایک اور نام ادھاکارہ نور بخاری کا ہے نور بخاری نے اپنا سابقا شوہر اون بخاری کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی اس بات کی تصدیق تب ہوئی جب نور بخاری نے اپنے سابقا شوہر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ میرے ہیرو ہیں یاد رہے کہ اون چودری ادھاکارہ نور بخاری کی بیٹی فاطمہ کے والد بھی ہیں دوستو اس فیرست میں آخری نمبر پر پاکستان کے اندر ایک سوشل میڈیا سنسیشن حاصل کرنے والے اصد اور نمرا ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں شادی کر لی یہ کم عمری کی شادی تمام تر طبقات کی جانب سے بے حد پسند کی گئی پاکستان کے نیشنل اور مین سٹریم میڈیا کی جانب سے تمام تر مارننگ شوز میں ان دونوں کو برائیا گیا کیونکہ ان کی شادی کے وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی دوستو اگر دوستر بیس کے اندر شادیوں کی بات کی جائے تو اس میں اداکار سعاد چودری کی بھی شادی ہوئی ہے اداکار سعاد قریشی کی شادی سعاد جنوری دوہزار بیس کو میشا چودری کے ساتھ ہوئی دوستو یہ وہ اداکار تھے یہ وہ لوگ تھے یہ وہ مشہور لوگ تھے جن کی شادیاں دوہزار بیس میں سر انجام پائیں ان لوگوں کی شادیوں میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کو کس اداکار جوڑے کو دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے اور آپ کے شعال میں کون سا اداکار جوڑا انتہائی پرفیکٹ جوڑی ہے ہمیں آپ کمنٹ کے سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو پر کمنٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا